کیا کریں کہ آپ سلوک شریف کے اندر آپ جہاں رہتے ہیں یہاں بادعقیدہ لوگ کوئی نہیں ہیں جو ہمیں پریشان کریں کبھی آپ باہر نکلے نا تو یہ ملاز شریف کے اوپر بہت بڑا ایک اتراز ہے کہ اتنا کچھ خرچ کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ خرچ جتنا بھی ملاز شریف کے اوپر خرچ ہوتا ہے اتنی دیگیں پکتی ہیں اتنی لیٹنگ ہوتی ہے اتنا بزار سے سمان آتا ہے یہ ایک سوال خام خام ایک الجن پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سارے پیسے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے میں نے صرف دو تین منٹ گفتگو کرنی آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے اس محفل ملاز کے برکت سے کہتے ہیں کہ یہ غریب کو کیوں نہیں دے دیتے جو عام سادہ سا مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ بات تو ٹھیک آرہا ہے تو جو کسی اللہ والے کے مجلس میں بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو پھر جواب دیتا ہے اس کا مو بند کرتا ہے کہتا ہے کہ سوال کیا کرتا ہے کہ یہ پیسے یار کسی بیوہ کو کیوں نہیں دے دیتے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے پیسے حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے اس کا یہ سوال آیا صرف ملاز شریف کیوں پر ہی آئے گا یار ملاز شریف سے ہٹ کر یوں جو سوال کر رہے کبھی آپ اس کو کہو بھائی کھڑے ہو جاؤ اس کو کھڑا کر کے اس کا سب سے پہلے آپ جوتا دیکھیں اس نے جوتا کس طرح کا پینا ہوا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں بھائی یہ جوتا کتنے کا ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ یہ دو زار کا ہے یا زار پہ ہی کہتا ہے آپ اسے کہیں یار یہ جوتا بزار سے دو سو روپے کا بھی مل سکتا تھا تُو نے دو سو روپے کا جوتا خرید کر باقی آٹھ سو تُو نے غریبوں کے کیوں نہیں دیا تُو نے کیوں نہیں دیا تُو بتا نہ اور آپ سب سے بڑی آپ کو بات بتاؤں کہ اس وقت خانِ کعبِ شریف کے اوپر جو غلاف ہے کبھی آپ تحقیق کریں نیٹ کے اوپر یا کسی بھی صحب علم سے وہ جو خانِ کعبِ شریف کے اوپر غلاف ہے پاکستانی جو مالیت اس کی بنتی ہے میں ایک عالمِ دین کی زبان سے سن رہا تھا بہت بڑے عالمِ دین وہ فرما رہے تھے پاکستانی اسی کروڑ روپےہ بنتا ہے کتنا اسی کروڑ روپےہ مالیت اس کی بنتی ہے وہ جو سونے کی تاریں ہیں اس کے اندر تو یار پوچھا جائے کہ اگر وہ سونے کی تاریں نہ لگائی جائیں اگر سادہ سا غلاف بنوا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے پھر بھی تو ہو سکتا ہے نا آگے سے جواب ملتا ہے نہیں جی نہیں اتنا پیسہ اس لیے لگا جاتا ہے کہ اس میں خانِ کعبِ کی تعظیم ہے یار اگر خانِ کعبِ کی تعظیم کے لیے اتنا پیسہ خرد کیا جائے تو یہ فضول خرچی نہیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ آلہ حضر فاضر بریلوی نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو یار وہ جو کعبے کا کعبہ ہے اگر کعبے پہ خرج کرے اسی کروڑ مالیجت کا اگر غلاف ڈالا جائے تو وہ فضول خرچی نہیں اگر جو کعبے کا کعبہ ہے اگر رسول پاک کے ملاد پر خرج کیا جائے تو یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے ایک بات آخر میں انتہائی یقین جانے دل کے اتھا گرانیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں جن حظرات نے بڑی کوشش کی میں دیکھ رہا ہوں میں تو آج دن کوئی وقت ایک جنازہ تھا گجرات ادھر گیا ہوا تھا پھر جمعہ پڑھا ہے سیت بھی نہیں تھی سارا یہ دوستوں نے سارا یہ انتظام کیا ہے جنہوں نے جو جو انتظام کیا اللہ کے بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ صاحب کی حاضری قبول فرمائے جی جی کھانا آپ ادھر ہی بیٹھ کے کھانا